اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ کے آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کے ہی ہوں وہ بٹوروں کی ہے فیلنگ والے بٹورے میں لے کے آئی ہوں کہ کیسے ہم فیل کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا شروع ہم شروع کرتے ہیں یہاں تو میں نے ماش کی دا لی ہے دو چمچ بیسن کے لیے گھیلی ہے دو چمچ سرخ مرش نمک کلونجی اور کسوری میں تھی بھی ہے تو اب اس کو ہم مکس کریں گے چیزوں کو اس کا اندر والی فیلم تیار کر رہے ہیں میں نے ماش کی دا لیا ادھر پچاس کرام ہم نے ماش کی دا لے لینی ہے میں نے اس میں ڈال دیا اور اب اس میں میں اپنے وہ مسائلہ ڈال دوں گی ڈال کو میں نے بوائل کیا ہوا ہے آپ نے بھی بوائل کر لینا ہے میں سارے مسائلہ ڈال دی ہیں اس میں نمک کلونجی کسوری میتھی اور بیسن ڈال دیا ہے دو کھانے کے چمچ ڈھی ڈال دیا ہے دو کھانے کے چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے میں اس کو میش کر لوں گی دردری سی ہم نے اس کی پیسٹ تیار کر لینا ہے بلکل میش نہیں کرنا دال کو پھر دانے دار رکھنا ہے اس کو دیکھیں اچھے سے میں اس کو میش کر رہی ہیں اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب سورڈ کیجئے گا یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے میں اس کی اندر والی فیلم تیار کر چکی ہوں اس کو مکس کر کے میں نے سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم بٹھوڑوں کی ڈھو گھنیں گے تھوڑا سمیں گے اور ڈال رہی ہوں یہ کم لگ رہا تھا تو آپ نے بھی اسی طرح اس کی ساری فیلم تیار کر لینا ہے میں تیار کر چکی ہوں اب ہم بٹھوڑوں کی ڈھو گھن لیتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ملیرمنٹ کپ لیا ہے آپ کو یہ بھی کپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر چار تقریباً چار کپ میں نے میدے کے لیے ہیں اور اس کو میں گھن لوں گی اب میں نے نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور گھر ڈال دوں گی میں اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے گھر کے ڈال دی ہیں تاکہ یہ کرسپی بنیں اچھے بنیں اور اب اس کو میں پانی کے ساتھ گھن لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے میں اس کو گھنتے جاؤں گی یہ دیکھیں میں اس کو گھن رہی ہوں اور اچھے سے آپ نے اس کو گھننا ہے اور پھر میں آپ کو اس کی فیلنگ کرنی بتاؤں گی دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھنتی جا رہی ہوں پانی آپ نے نارمل لینا ہے نہ اس میں نیم گرم کچھ ایسا پانی نہیں چاہے گا نیم گرم پانی بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں ساتھا نارمل پانی ڈالنا ہے اور اس کو گھن لینا ہے اگر آپ کو پوریوں کی ریسپی کے بارے میں جانا ہے تو آپ مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو ریسپی بتاؤں گی یہاں پہ میں اس کو گھونتے جا رہی ہوں اچھے سے ہم نے اس کو گھونکے اس کو ریسپ دینی ہے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گی لگا لیا ہے وہ سائیڈوں سے اس کو سائی طرح ساپ کر لیں گے اس کو کٹھا کر کے رکھ دیں گے اچھے سے میں نے اس کو گھون لیا ہے اور پلیز میری ریسپیز کو لائک کیجئے مجھے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اور بھی آپ کے لئے ویڈیوز لاسکوں یہاں پہ میں نے اس کو گھون لیا اور میں اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ چکی ہوں اب میں اس کی فیلنگ کرنی بتاؤں گی آپ کو پیڑا کرنا کیسے پیڑا کرنا ہے ہم نے اس کا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اس کا میں نے ایک چھوٹا سا پیڑا بنانا ہے میں نے اس کا پیڑا بنا لیا ہے اسی طرح آپ نے بھی پیڑا بنانا ہے میں دوسرا بنا لوں گی اب تھوڑا سا ہاتھ پہ ہم نے گھی لگانا ہے یا آئل آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں لگا کے اس کو تھوڑا سا سے کھلائیں گے اور اس کے بیچ میں ہم جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ رکھیں گے دیکھیں ہاں سے میں نے تھوڑا سا فیلنگ دی ہے اور اس کو پیڑا کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے گا ساتھ کے ساتھ ایسے ہم نے ایسے ہم نے ساتھ کے ساتھ آٹے کو کٹھا کر دی جانا ہے اور پیڑے کو بند کر دینا ہے اسی طرح آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں ایسے گھماتے ہوئے ہم نے پیڑا بنا لینا ہے بالکل اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کو بھما لیا اور پیڑا بنا لیا اس کا ایک اور آپ کو بنانا بتاؤں گی اسی طرح آپ نے سارے تیار کرنے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا گی لگا کے اس کو ہم نے پھر کندرمین کے لئے چھوڑنا ہے یہ دیکھیں میں ایک اور بنانا بتاؤں گی آپ کو ہم نے ہاتھ پہ اوئی لگا لیا ہے اس کو تھوڑا سا پھلائیں گے اور اس میں اپنی فیلنگ رکھیں گے اپنی فیلنگ رکھ دی ہے اسی طرح ہم نے یہ دیکھیں پیڑا بنا لینا ہے ساتھ ساتھ کٹھا کرتے جانا ہے وہ تھوڑا سا گئے ماتے ہوئے ہم نے اس کو پیڑا بنا لینا ہے دیکھیں ہمارا پیڑا تیار ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نے اوئل لگانا ہے اور رکھ دینا سائیڈ پر یہ دیکھیں ہم نے اوئل لگا لیا ہے اسی طرح ہم نے سارے تیار کر لینا ہے سارے تیار کر لیا ہے اب میں اس کو بھیلنا بتاؤں گی کیسے بھیلنا ہے اس کو ہاتھ سے بھیلنا ہے میں نے بھیلنی یوز نہیں کیا آپ اس کو ہاتھ سے بھیلیں بہت اچھے بنتے ہیں میں نے اوئل لگا لیا ہاتھ کی مدد سے پھلا لینا ہے ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو پھلا لیا ہے اور اس کو ہم نے اوائل کو بلکل گرم کر لینا ہے ہم نے فل گرم اوائل میں ہم نے اپنی بٹورو ڈال لیا ہے اور اس کو پکانا ہے ہمیں ایک اور پھلا نہ بتاؤں گی آپ کو بنانا بتاؤں گی ہاتھ سے آپ نے کیسے بنانا ہم میں بٹورو کا فل گرم اوائل میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے میں نے فل گرم اوائل تھا اس میں بٹورو ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی یہ پھول جائے گا اور پھر اس کے سائیڈ کو لٹا لیں گے تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے اور پھر نکال لیں گے اسی طرح آپ نے بھی بنانے ہیں یہ ریکھئے اب اس کے سائیڈ بلٹائیں گے ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا اور پھر سبائی نکال لیں گے ہو چکا ہے یہ دیکھئے میں اور آپ کو بتا نہ بتا رہی ہیں نانا بتا رہی ہیں یہ دیکھئے یہ پھول ہم نے تیار کیا ہے اسی طرح سارے تیار کر لینے ہیں ہمیں ایک اور ڈالوں گی ہمیں ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس کو ہم چمچہ لاتے جائیں گے یہ پھول جائے گا اور پھر اس کی سائیڈ بلٹا لیں گے اس طرح ہم نے سارے بلٹا لینے ہیں اسی طرح ہم نے سارے بٹورے تیار کر لینے ہیں دیکھیں ہم بٹورے تیار کر چکے ہیں آپ کو کیسے لگے ہیں آپ ضرور بتائیے گا مجھے لائچ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی